کیوں رضا کیوں رضا کیوں رضا آج گھڑی سونی گئے کیوں رضا آج گھڑی سونی گئے اُٹھ میرے دو برمرچانے والے کیوں رضا آج گھڑی سونی گئے کیوں رضا آج گھڑی سونی گئے اُٹھ میرے دو برمرچانے والے ملیت اسلامیہ میں بلا تاخیر فضلت الشیخ ڈاکٹر انوار احمد صاحب قبلہ بغدادی کی خدمت میں دست بستہ عرض گزار ہوں کی حضرت تشریف لائیں اور ہمارے مندوح ہمارے وہ مندوح ہیں اور ان کا نام بھی مندوح ہے سید احمد مندوح حفظ اللہ تعالی کا تعریف ہمیں کرائیں کہ یہ کون سی شخصیت ہے جو ناکپور کی سرزمین پر جلگہ بار ہے اور جنہیں ہم اپنی ماتے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ نظارہ آپ خدا کی قسم دیکھ لیں ناکپور کی ہسٹوی میں شاید یہ نظارہ پہلے کبھی لوگوں میں نہ دیکھا ہوگا بڑی شخصیتیں ہمارے اکابر تشریف لائیں بڑے بڑے بزرگانے دین آئے ہیں لیکن یہ اپنی نویت کا ایک منفرد چلسہ ہے برکتوں کے حوالے سے اور بھی بڑی عظیم الشان کانفرنسیں ہوئی ہیں الحمدللہ لیکن آپ برکتیں حاصل کریں ڈاکٹر صاحب کو آپ بغور سمات فرمائیں استقبالیہ نعرہ بلند کر لیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت سٹیج پر جلوہ افروز سادات ایدان علماء ملت اسلامیہ بزرگ و دوستو عزیز بچو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد ومصلي ومسلم وعلى رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته صلون علی النبی یا ایہا اللہ وینا آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معد الجود والکرم و بارک وسلم صلاتا و سلاما دائما علیکہ رسول اللہ سب سے پہلے میں دل کی عطاہ گہرائیوں سے اس عظیم الشام پروگرام کو ترتیب دینے والے مہدو گرامی جشن ست سالہ امام احمد رزا علیہ الرحمت و رزوان میں شرکت کی صحابت حاصل کر رہے ہیں آپ کی نظریں دیکھ رہی ہیں کہ اسٹیج پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان اور بیرون ہند کے جلیل و قدر علماء سے سجا ہوا ہے عظیم شخصیتوں نے یہاں آ کر سیدی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی محبت کی دلیل بھی پیش کر دی ہے اور ساتھ ہی ساتھ حضرت مولانا مجتبہ شریف کے ساتھ چلنے اور ان کی تحریک کو طاقت دینے کا اشارہ بھی کر دیا ہے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمتوں اور رزوان کو سو سال ہونے کو ہیں ان کی وفاد کی سو سال پورے ہونے والے ہیں سو سال کے عرصے میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تفکرہ کسی دن بھی گھٹا نہیں بلکہ بہتا چلا گیا سبحان اللہ ایک ایسی ذات جو بریلی شریف کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھا ہے جس کے پاس بہت زیادہ وسائل اور اسباب نہیں ہیں پھر بھی آج پوری دنیا میں پورے عالم میں امام محمد رضا کو جانا اور پہچانا جاتا ہے کل ہمارے دعوڈی صاحب نے بہت پیاری بات کہی تھی بے نشانوں کا نشان مرتا نہیں مرتے مرتے نام ہو ہی جائے گا سبحان اللہ مارے تکبیر مارے رسالت آپ حضرت تصمیر بکھیں اعلیٰ حضرت نے اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں فنا کر کے جو شہرت پائی ہے وہ بلا شک و شبا ورفعنا لکا وکرک کا مظہر ہے آج ناکپور کی سرزمین پر اتنا عظیم الشان جشن مناقب ہو رہا ہے میں آپ سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اس موقع پر اعلیٰ حضرت کے حوالے سے رزمیات کے حوالے سے بطور مشورہ دو چند باتیں عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں میرے دوستو اگر ہم اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائدے سے پڑھیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ ود وحابیہ کتاب و سنت کے دلائل سے اتنا مضبوط تھا کہ جب اعلیٰ حضرت کے دیگر علوم و فنون پر نظر ڈالا جاتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ یہ رد و وحابیہ گرچے اعلیٰ حضرت کا مشغلہ تھا لیکن یہ دیگر علوم و فنون کے امام نظر آتے ہیں اب یہ باتیں میں صرف عقیدت کی بنیاد پر نہیں بول رہا ہوں یہ باتیں ایک خان ہونے کی وجہ سے نہیں بول رہا ہوں یہ باتیں اس لیے نہیں بول رہا ہوں کہ امام احمد رضا داب کی رسمیں اجرہ دیکھی ہے یہ اعلیٰ حضرت پر کاموں کا ایک حصہ ہے سبحان اللہ جو ابھی فی الحال آ گیا ہے تقریباً چودہ سو پندرہ سو سے زائد پیجز عربی میں اعلیٰ حضرت کی شخصیت پر لکھ چکا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ اعلیٰ حضرت کے علم حدیث کا تعرف بھی کروایا اعلیٰ حضرت من حیث و تجدیدی کارنامے علیمہ محمد رضا مجددن سبحان اللہ آپ کی شخصیت کے بہت سارے گوشوں کو سامنے رکھ کر علمی مطالعہ کر کے عالم اسلام کے سامنے پیش کرنے کی جھرت کی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ان محمدوں میں زندہ واد زندہ واد میں نے انٹرنیشنل سطح پر جو ایک علمی اسلوب ہوتا ہے وہ علمی اسلوب اپنایا ہے میں امید کرتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ کہ دنیا کا کوئی بھی انصاف پسند انسان اب امام محمد رضا کو پڑھے گا تو اب وہ یہ کہنے کی جورت نہیں کر سکتا کہ امام محمد رضا علم حدیث یا تفسیر میں کمزور تھے بلکہ اب اس کو یہ کہنا پڑے گا کہ علم حدیث اور تفسیر میں کمزور نہیں بلکہ اپنی صدی میں علم حدیث اور تفسیر کے امام تھے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تبیر نعرہ رسال سبحان اللہ بلکہ یہی نہیں علم حضرت سرکار رضی اللہ تعالی عنہ ہما جہد شخصیت میں مطالعہ کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہمارے امام ہیں کیا الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہے بس میرے رسول کی آتا سبحان اللہ جو رسول کی آتا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ جو رسول کی آتا ہو وہ ہوگا کیا ہم جیسوں کے سمجھ سے باہر ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ بہت اندہ بہت اندہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن علی حضرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے آج سبحان اللہ سو سال ہو رہے ہیں ہم نے علی حضرت کو کیسے پیش کیا ہے علی حضرت عالم اسلام کے سامنے کیسے پیش ہوئے ظاہر سی بات ہے بہت ساری تحریریں آئیں لیکن یاد رکھیں ہر باطل کے لیے حق ہوتا ہے ہر فیرون کے لیے کوئی موسیٰ ہوتا ہے ہمیشہ باطل اپنے انگارے نہیں اگل پاتا ایک نہ ایک دن آتا ہے کہ جب باطل کی نقاب کشائی ہو ہی جاتی ہے واہ 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 سبحان اللہ عالمِ عرب میں اب الحمدللہ یہ عرب سمجھ چکے ہیں البریلویہ نے جو زہر گھولا تھا احسان الہی ظہیر کی کتاب ہے البریلویہ جس نے عالمِ عرب میں ہم اہلِ سنت و جماعت کو ایک بداتی فرقہ کی حیثیت سے متعرف کروایا تھا الحمدللہ آج البریلویہ کا تلسم پورتا ہوا نظر آ رہا ہے آج عالمِ عرب یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ جس کا نام احسان الہی ظہیر ہے وہ کوئی منصف انصاف پسند رائٹر نہیں بلکہ حسد سے بھرا ہوا احسان رائٹر ہے جس نے حق بات نہ کہی ہے بلکہ حسد میں بود کر اس نے البریلویہ لکھا ہے آج البریلویہ کا اثر الحمدللہ ختم ہو رہا ہے الامام احمد رضا مفسرن الامام احمد رضا مجددن الامام احمد رضا محدثن اس کے علاوہ اور دیگر جلابیں اب عالمِ عرب میں آ رہی ہیں اور ان کتابوں کے آنے کے بعد ایک نئی صبح ہے عالمِ عرب میں اور آج عالمِ عرب ہمارے امام کو امام ماننے کے لئے سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالہ خوشخبری کے طور پر آپ کو بتاؤں علیہ حضرت کی معنی آس تصمیف حیات المواد فی بیانِ سمائی المواد ترجمہ کر کے جب اس کو میں نے عرم مارکیٹ میں عالمِ عرب کا سب سے بڑا کتب خانہ دار القتب العلمیہ سے جب میں نے اس کو چھپوا کر پیش کیا تو آپ حیرت کریں گے شارجہ کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں دار القتب العلمیہ کے مکتب سے یہ کتاب اتنی بھی کی کہ مفتی اسلام صاحب کا بیان ہے کہ کتاب خریدنے کے لئے میں گیا اس ٹال پر میں نے کہا کہ حیات المواد چاہیے وہاں پر جو شخص کھڑا ہوا تھا اس نے کہا لایا تھا آج ہی گتہ کھولا پوری گتے کی جتنی کتابیں تھے سب بگ گئی آپ کل آئیے سبحان مولانا بیان کرتے ہیں کہ میں کل نہ پہنچ سکا ایک دن تاخیر سے پہنچا پھر میں نے کتاب مانگی کتاب بیچنے والے نے کہا کل میں نے آپ سے کہا تھا کل آئیے گا آپ کل نہیں آئے میں نے گتہ کھولا تھا ساری کتابیں بگ گئیں اب کوئی کتاب بچھی نہیں ہے یہ حال ہے آلہ حضرت کی کتابوں کا آج عالم عرب ہمارے امام کو پہنا چاہتا ہے اب ان علماء کی ذمہ داری بنتی ہے ہمارے سامنے بہت بڑی ٹیم موجود ہے علماء وبی نوجوان علماء مولانا مستوی شریف صاحب کو اللہ سلامت رکھے انہوں نے جشن امام احمد رضا اندوستان کے سرزمین پر ایک نئی جہز سے کیا ہے مولا تعالی ہم سب کو امام احمد رضا کے جشن کو ان کے تعارف کو اس انداز میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں ان کی فکر کو داد دیتا ہوں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں مولا انہیں عمر خضرتہ فرمائے آلہ حضرت کے فیضان سے مالا مال فرمائے اور یقین ہے کہ یہ آلہ حضرت کے فیضان سے مالا مال ہوں گے کیونکہ میرا رضا مقبولِ بارگاہِ رسالت ہے اور تو مقبولِ بارگاہِ رضا ہو جائے گا وہ مقبولِ بارگاہِ رسالت سبحان اللہ نعرے قبیر نعرے رسالت آج نئے انداز میں جس طرح سے یہ جشن منایا جا رہا ہے ضرورت اسی طرح کی تھی میں علماء کی اس ٹیم سے گزارش کروں گا آپ عالم ہیں نیا خون رکھتے ہیں آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے حضرات ہم نے سو سال میں جس انداز میں کام کرنا چاہیے تھا اس انداز میں کام نہ کیا اگر ہم نے کام کیا ہوتا تو البرالیویہ کا تاثر عالمِ عرب میں نہ دکھائی دیتا اگر ہم نے کام کیا ہوتا تو ندوہ کا تاثر نہیں دکھائی دیتا آج ضرورت ہے کہ ہم اور آپ تنقیدوں سے ذرا ہٹ کر ہم اور آپ ایک نئی دگر پہ آگر کے نئے انداز میں کام شروع کریں ذرا تسامح اپنے اندر پیدا کر لیں تسامح کے ساتھ آگے بہیں نظر ہماری صرف اور صرف کاموں پہ رہے پانی بن جائیے پانی بن جائیے جو بڑے بڑے چٹانوں سے گزرتا ہوا اپنی راہیں تلاش لیتا ہوا بڑے بڑے چٹانوں سے راہوں کو روک نہیں سکتے چٹانوں سے تکرایا نہیں جاتا پانی بن کر کے گزر جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پانی بن کر گزرنا ہوگا یہ نئی ٹیم موجود ہے اس نئی ٹیم کو نئی جہتوں سے نئے انداز میں کام کرنے کے ضرورت ہے آلہ حضرت کی فکر اور آج کی معاصرانہ فکر میں کوئی تکراو نہیں ہے آلہ حضرت کو پڑھو تو ذرا آلہ حضرت کو قائدے سے مطالعہ تو کرو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ایک طرف ہم آلہ حضرت کے علوم گناتے ہیں تو ہم پچپن علوم گناتے ہیں اور جب انہی علوم کو تطبیق کے ساتھ کسی انورسٹی یا کالج میں پڑھانے کی بات آتی ہے تو وہاں پر ہماری تطبیق ہمارا ساتھ نہیں دیتی پچپن علوم ہم گناتے ہیں جب پچپن علوم گناتے ہیں آلہ حضرت سرکار کے مہت ہے یہ ہے وہ ہے تو اب آپ ذرا بطلاؤ یہ پچپن علوم جو امام احمد رضا کو اللہ نے اپنی عطا سے عطا کر دیا تھا ان پچپن علوم کو اگر کوئی تلاشے اب کہاں تلاشے انورسٹی میں تلاشے کالج میں تلاشے کسی اصری درسگاہ میں تلاشے تو اگر ایمان سالم ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ آلہ حضرت کے نقش قدم پر ہے آلہ حضرت کے نقش قدم پر ہے پھر قرآن کا مطالعہ کرو تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے بہت سارے علوم ہمیں قرآن میں ملتے ہیں سارے علوم قرآن میں ملتے ہیں اب جب سارے علوم قرآن میں ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمیں آج ایک نئے انداز میں کام کرنے کی ضرورت ہے عالمی سطح پر ہو یا نیشنل سطح پر ہو ہمیں ہر میدان میں ہر فلڈ میں اپنے نمائندے چاہیے یہ نمائندے کہاں سے ملیں گے ہمیں یہ نمائندے ہمیں انشاءاللہ العظیم آلہ حضرت پر آلہ حضرت کی فکر پر کام کرنے سے ملیں گے بات میری لمبی ہو جا رہی ہے میں اب اختصار کے ساتھ آپ سے اتنا گزارش کروں گا آج آلہ حضرت کے فکر کو عام کرنے کی ضرورت ہے نئے انداز میں آلہ حضرت کے فکر پر کام کرنے کی ضرورت ہے ایسی ہماجہ شخصیت کہ آلہ حضرت سے ایک مناظر بھی جڑا ہے آلہ حضرت سے مبلغِ آلمِ اسلام حضرت مبلغِ اسلام علیہ الرحمت و رزوان بھی جڑے ہیں یعنی آپ کے ارد گرد اگر حلقے پر نظر ڈالو تو پتا چلے گا صرف حلقے پر نظر ڈالو سمجھ میں آتا ہے آلہ حضرت کا فاقی شخصیت علامہ نئیم الدین مراد آبادی ہیں ایک طرف ایک طرف مبلغِ اسلام ہیں ایک طرف شیر بیش اہلِ سنت ہیں اللہ اکبر ہر کوئی اپنی میدان کا امام ہے اور یہ سارے ائمہ آلہ حضرت سے جڑے ہیں یہ تنوعِ فکری کی دلیل ہے اور بہت بڑی دلیل ہے اگر ہم اسی کی حفاظت کر لے جائیں تو آج ہمیں کسی چیز کا شکوہ نہیں رہے گا آج کی اس کانفینس میں قابلِ مبارک بات ہیں مولانا مصطبی شریف صاحب انہوں نے عالمِ اسلام کی ایک بری شخصیت کو دعوت پیش کیا ہے وہ ہیں مصری دار الافتع کے امین الفتوہ ڈاکٹر علامہ احمد ممدون صاحب مدد اللہ علی جو دار الافتع المصریہ کے امین الفتوہ ہیں ایک ٹیم ہے مفتیوں کی اس ٹیم کے آپ نائب ہیں اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں میں اس وقت مکمل طور پہ تو ان کا تعرف نہیں کرا سکتا بس آپ سے اتنا کہوں گا ایک علمی شخصیت ہے آلہ حضرت کا تعرف ان کے ذہن میں پہلے سے بھی بڑھا دی گئی ہے اچھی طرح سے آلہ حضرت کو جانتے ہیں فکر ان کی وہی ہے جو ہماری ہے یوں کہہ لیجئے کہ مسلکِ آلہ حضرت کی ترجمانی اگر دار الافتع مصریہ میں ہمیں کسی سے کروانا ہے تو وہ شخصیت ہے حضرت علامہ ڈاکٹر احمد ممدوح صاحب کی سلسلے کے اعتبار سے آپ شازلی ہیں حضرت مفتی علی جماع صاحب کے آپ خصوصی شاگرد ہیں اس کے علاوہ ازار انورسٹی کے آپ پروفیسر ہیں پڑھاتے بھی ہیں لکھتے بھی ہیں بڑی بڑی کانفرنسوں میں شرکت بھی کرتے ہیں اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور اس میں جو قابل قدر ان کے ایک کتاب ہے اس کا میں ذکر کر دوں بہت ہی اہم کتاب آج جس کتاب کی رنمائی ہوئی ہے حضرت مفتی غلا محمد صاحب قبلہ علی الرحمت و رزوان کی کون سی کتاب عجائب انکشاف آگے انکشاف نے حب کا جواب تھا نہیں سکوت پر ہے نا کفے لسان کفے لسان کے رد میں حضرت کی کتاب ہے جس کی رنمائی ہوئی ہے یہ کفے لسان کفے لسان کا مطلب یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح آج بڑی دیر تک کے ہماری بات حضرت ڈاکٹر صاحب قبلہ سے ہوئی انہوں نے مجھ سے خود پوچھا کہ ذرا بتاؤ ہندوستان میں کیا ماحول ہے بلکہ ہندوئزم کے تعلق سے آپ کا سوال تھا کہ کیا وہ لوگ یہ گمان نہیں کرتے کہ ہم ہی حق پر ہیں اور ہمارے علاوہ اور لوگ باطل پر ہیں اور ہم لوگ ہی جنت جانے والے ہیں دوسرے لوگ جہنم جانے والے ہیں تو میں نے کہا بے شک اس طرح کا نظریہ ان کا بھی ہے اب ان کی دلیل یہ کہ یہی عقیدہ ہندوؤں کا یہی عقیدہ یہودیوں کا یہی عقیدہ مسیحیوں کا ایک یہودی بھی یہی گمان کرتا ہے حق پر ہم ہیں ایک مسیحی بھی یہی گمان کرتا ہے حق پر ہم ہیں ایک ہندو بھی یہی گمان کرتا ہے حق پر ہم ہیں لیکن آج مسلمانوں میں ایک بلا عجیب و غریب آ رہی ہے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے دین سے ہٹانے کے لیے ایک عجیب و غریب فکر لائی جا رہی ہے یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح یہ دین بھی صحیح وہ دین بھی صحیح اب اس فکر کو باطل کرنے کی ضرورت ہے اس فکر کے رد کی ضرورت ہے مفتی صاحب قبلہ علیہ رحمہ نے رد کیا ہے اور آج ان کی اچھی کتاب ہے جو اس فکر کا رد کر رہی ہے اور اس کتاب کا خلاصہ یہی ہے حق حق ہے اور باطل باطل ہے صرف مسلمان ہی ایسا کمان نہیں کرتا ہے بلکہ دوسرے عدیان والے بھی گمان کرتے ہیں جب دوسرے عدیان والے بھی یہ گمان رکھتے ہیں تو صرف مسلمانوں کو کیوں بدنام کیا جا رہا ہے اب کساؤٹی حقانیت کی دوسری ہے لہذا حق کو حق کے حیثیت سے پہچانا جائے حق جہاں بھی رہے گا وہ نمائع رہے گا حق کی تائید کی جائے گی باطل کی تائید کبھی نہیں کی جائے گی قرآن میں اللہ نے صاف طور پر فرمایا تھا تاریکی ہے روشنی ہے ایک طرف تاریکی ہے ایک طرف روشنی ہے روشنی ایمان ہے اور تاریکی کفر ہے اب تاریکی اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے اسی طرح ایمان اور کفر برابر نہیں ہو سکتے جس طرح ہمیں کفر کو پہچاننا ہو تاریکی کو پہچاننا ہوگا روشنی کو پہچاننا ہوگا اسی طرح ہمیں کفر اور ایمان کو بھی پہچاننا ہوگا جب پہچان جائیں گے تب ایمان کی حفاظت ہوگی ایسی عظیم شخصیت ہمارے درمیان ہے ہم ان کا استقبال کرتے ہیں وَالْعَانْ يُشْرِفْنِي اَنْ اُقَدْمَا لَفَائِ 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 کام بولے لی جیے تم کو جو راضی کریں اَقَدْمَا بولے لی جیے تم کو جو راضی کریں تم کو جو راضی کریں دھیک ہونا میرا ساتھ تُم date دھیک ہونا میرا ساتھ تو ٹھیک ہونا میرے لگا تم پہ کروے ہوں